موسیقی افسوس کی بات ہے اور میں اس وقت پہنچی ہوں بھارت کے کشمیر کے سبزی منڈی میں اور ہم یہاں پر پتہ کریں گے کہ کیا یہاں بھی ماہ رمضان میں کشمیر میں بھی بھارت کے کشمیر میں بھی کیا سبزیوں کی ریٹس انکریز ہوئی ہیں کیونکہ یہ ایک ظلم کی بات ہے دوستو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن پیوکے میں ہیں وہ کس قدر مہنگائی کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ان کی یہ جو تکلیف ہے وہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی تو ہم تھوڑا سا کمپیریشن کریں گے کہ کیا بھارت کے کشمیر میں بھی کیا ایسی حالات ہیں کہ یہاں بھی پرائزز جو ہیں سبزیوں کی وہ انکریز ہو چکی ہیں یا سیم ہیں یا گھڑ چکی ہیں ہم یہاں پر کچھ سبزیوں کی پرائزز اور فوڈ ریٹس پتہ کرتے ہیں یہاں کی شاپ کیپر سے بات کر کے تو آئیے ہم سبزی منڈی کے کچھ نظارے بھی دیکھتے ہیں اور لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں چلی میرے سب اسلام علیکم جناب علیکم سلام علیکم سلام علیکم رمضان مبارک چوئی خیر مبارک تو بہیکہ تو ہی کے سوال پرچید تو آسکرہ اردو مانزکات کیا اس کی سوری بوزن اینڈ یہ منشنا کشرتا گان کی ہے اوکے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ بٹمالو سبزی منڈی ہے شری نگر کا آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر یہ آلو کا کیا پرائز ہے ایس پیاز کا کیا پرائز ہے ضرہ بتائیے یہ آلو ہے وایٹ والا جلندر والا یہ بیجتے ہیں سو کھا چھے کل ہو گیا ساڑھے سولہ روپے کیلو ہاں ساڑھے سولہ پیاز ہے یہ ناسک والا یہ بیجتے ہیں سو کھا چار کل ہو گیا 25 روپے کیجی 25 روپے کیجی تاماٹر کا پرائز بتا دیجی یہاں پر اتنے فریش اور اتنے یہ فریش تاماٹر سو کا تین کلو سمجھو تیس روپے سے ایک دو روپیہ اوپر ہے سو تیس با تیس روپے کلو ہوتا ہے تمہارٹر آپ مجھے بتائیے کیا ماہ رمضان میں کشمیر میں آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ سبزیوں کی دام بڑھ چکے ہیں سبزیوں کے دام تو بڑے ہیں لیکن آپ آ رہے ہیں یہاں پر لیکن جانا چاہیے منڈی میں ہول سیلر کے پاس ہم تو دو روپیہ تین روپیہ کے مالک ہیں وہ تو بڑا گوٹا لامونڈی میں جا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے ہی پرائز کے حساب سے بتائیے کی رمضان سے پہلے کیا ریٹس کم تھے اور رمضان میں ریٹس بڑھ چکے ہیں کچھ آئٹم میں سیم ریٹ ہے کچھ آئٹم میں بڑھ گیا ہے ریٹ اور کتنا زیادہ بڑا ہے اگر بڑا بھی ہے تو جیسے مٹ رہے گے رمضان سے پہلے تھا سو کا چار کلو پچیس روپے کلو آج ہے یہ اسی روپے کلو اچھا اسی روپے کلو پچیس سے اسی ہو گیا اسی ہو گیا ویسے کہ بین ہے یہ تھا رمضان سے پہلے تیس روپے کلو یہ آج یہ ستی روپے کلو یہ کونسی کونسی سبجی پتا ہے آپ بین رازمہ آچھا آچھا تو تو دوستوں یہاں پر ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہاں بھی پرائزز انکریز ہوئی ہیں البتہ اتنی بھی نہیں جتنی کی ہمارے جو بھائی بین اس پار ہیں وہ انفورچنٹلی بہت زیادہ کیا آپ کو پتا ہے کی پار کے جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی روزے دار ہیں ماشاءاللہ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر پیاز ایک سو چالیس روپے کلو اور ٹاماتر لگ بگ ایک سو پچاس روپے کلو کی مل رہی ہے آپ نے سنا ہے آپ نے سنا ہے آپ نے سنا مہا کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے جی نہیں میں پار والوں کی بات کر وہ بھی ہمارے جیسے جو ہیں وہ بھی جی آپ یہ مائک لے لیجیے تو جو پار والے وہ بھی ہمارے وہ بھی کشمیری ہیں حالانکہ وہ کشمیری بولتے نہیں ہیں وہ مگر وہ ہے تو اسی ریاست کے دل کو ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے ان کی یہاں جو ہے سبجیوں کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے آپ سوچیں دیڑ سو روپے وہاں کی ریٹ آسمان اوپے چڑ گیا ہے جی تو وہ بھی رمضان میں تو اور بھی بڑھا دیا ہے تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کی گورنمنٹ کو کی کس طرح وہ سبجیوں کے ریٹ کم کرے لوگوں کے لیے جس طرح یہاں ہوتا ہے ماہی رمضان میں اتنا منافع ہم رکھتے ہی نہیں جتنا رکھنا چاہیے ہم دو روپے تین روپے چار روپے رکھتے ہیں اپنے لیے ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور وہاں کی گورنمنٹ پہلے یہ سوچنا چاہیے کیوں یہ ماہی مبارک ہے برکتو کا مہینہ ہے اس لیے ان کو یہ سوچنا ہے جیسے ہم کم آتے ہیں دو تین ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن وہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں منافع کم ہونا چاہیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے وہاں پہ سبزیوں کی ریٹس ان بیچاروں کو کم ہو یہ تو گورنمنٹ بتانی چاہیے ویسے عام گریب انسان کیسے بچے گا وہ امیر کی بات چھوڑو جو ستر اسین لاکھ روپے کم آتا ہے مہینہ اس کی بات چھوڑو جو چار سو پانسو دن میں کم آتا ہے شام کو کھاتا ہے اس کا سوچنا ہے وہ تو گورنمنٹ کو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے تو ہمارے یہاں جو بھائی ہیں بٹمالو سبزی منڈی میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو پاکستان کی عوام کا خیال رکھنا چاہیے خاص کر کے جو ہماری ریاست کی کا حصہ ہے اس طرف ان کے لیے جو منافع ہوتا ہے سبزیوں پر وہ کم ہونا چاہیے خاص کر کے ماہ رمضان میں یہ ان کا کہنا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں برا لگتا ہے ہمارے وہ جو روزدار بھائی بہن وہ کس طرح انفلیشن اور مہنگائی کے تلے دبے ہوئے ہیں اس وقت چلی ہم اور پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پر آٹے چاول دال اور ان سب چیزوں کی ریٹس کیا چل رہی ہے تو ناظرین اب ہم آ چکے چکن سیلر کے پاس اسی مارکٹ میں اب ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کہ چکن کی کیا پرائزز چل رہی ہیں کشمیر میں اسلام علیکم جناب باہر رمضان مبارک شیف سار نے مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا ہم ذرا اسکرہ اردو منسکات مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ چکن کی اس وقت کیا ریٹس چل رہی ہیں اس وقت تو ایک سو تی چل رہی ہے بولر کی ایک سو چالی چل رہے پیرٹ کی اچھا سو رکے لہر کی اچھا بیسکلی رمضان میں پرائزز اترے ہیں یا بڑے ہیں اس میں کوئی باروسر نہیں ہوتا ہے فیلحال تو وہی ہے ایک دو دن میں دیکھیں گے فیلحال وہی ہے جیسے پہلے تھا رمضان تو ایک چالیس ایک ڈیٹھ سو ایک سو تیس ایک سو چالیس سو عام ریٹ تھی مجھے آپ کو پوچھنا ہے کہ بورڈر پار جو ہے وہاں ساڑھے سات سو روپے کیلو ہے چکن کا وہ بھی ماہ رمضان میں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے وہاں کی گورنمنٹ کو کہ چکن کی پرائز کیسے کم کر سکتے ہیں وہ تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے جو بورڈر پار ہے نا اس طرف کی ریاست جو ہے ہماری ریاست جمعو کشمی جو اس طرف ہے ان کے یہاں پہ ساڑھے سات سو روپے کیلو ہے چکن تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی روزے دار ہیں اور ایسے ماہول میں ان کو اتنی مہنگائی ان پر ہو رہی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ کو کی کیسے وہ ریٹس کم کریں چکن کا ہم تو اپنی سٹیٹ کی بات کرے ہیں تو وہاں کیسے پہ پہنچتے ہیں کیا پہنچتے ہیں کوئی بات پتہ نہیں ہم تو اپنی سٹیٹ کے اپنی ملک کی بات کریں گے آپ کا کون سا ملک ہے ہمارے تو پھلا انڈیا ہے ارے واہ جیو چلو تو دوستو آپ لوگ نے دیکھا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے سٹیٹ کی بات کریں گے ہمیں کچھ خاص پتہ نہیں ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے لیکن کیونکہ ہم نیوز بزنس میں تو ہم یہ چیز سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہاں ہمارے بھائی بہن جو ہے باہر رمضان میں جو ہے ان پر کتنی تکلیف ہو رہی ہو گی ان کو اتنی مہنگائی میں ساڑھے سات سو روپے کیجی چکن جبکہ یہاں پر صرف دیڑھ سو تک کیجی چکن ملتا ہے پورا فل چکن ملتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اب آئیے ہم آٹے ڈال آٹے چاول کی ان کی بھی پرائزز پتہ کرتے ہیں اس مارکٹ میں موسیقی اسلام علیکم جناب مہر رمضان مبارک شو مبارک شو میں آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہوں جی آپ مجھے بتائیے کی کیونکہ آپ ڈیلر ہیں یہاں پر آٹے ڈال چاول اور ان سب چیزوں کی اس مارکٹ میں یہاں پر تو سب کچھ ملتا ہے ماشاءاللہ تو آپ کتنے سالوں سے ڈیلر ہیں ان چیزوں میں کم سے کم یہاں سے میں بیس پچیس سالوں سے بیٹھا ہوں آپ یہ بتائیے کی آج 2023 کے مہر رمضان میں کیا پرائزز چل رہے ہیں آٹے کا کیا پرائز ہے آج آٹے کا ابھی 32 روپیز پر کےجی اور کیونکہ آٹا کھیوان کے زیاد ہم زیادہ کھاتے ہیں چاول اور یہ ساری چیزیں تو آپ چاول کا بھی ریٹ بتا جی کیونکہ کشمیری چاول زیادہ کھاتے ہیں کشمیری زیادہ نہیں چلتا ہے باہر کا ہی چلتا ہے زیادہ تو وہ پر کےجی آتا ہے 28 روپیز کیا آپ کو اندازہ ہے کہ جو ریاست جو پار ہے ہماری جو ریاست ایک حصہ پار میں ہے وہاں پر ماہ رمضان میں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مہنگائی سے لاچار ہیں اور وہاں پر آٹا جو ہے ساڑے دیڑ سو روپے دیڑ سو روپے کےجی میں بک رہا ہے اور چاول جو ہے ساڑے چار سو روپے کےجی میں تو کیا آپ وہاں کی گورنمنٹ کو کچھ میسج دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی ریٹس کم کیے جائیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو تھوڑی راحت ملے خاص کر کے ماہ رمضان میں یہ جو ہمارا ہمسایا ملک ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو ہماری ریاست کا حصہ ان کے پاس ہے میں اس پیوکے کی بات کریوں جو وہاں پر لوگوں لوگ لاچار ہو چکے مہنگائی کے اندر ان کی بات کریوں کہ وہاں پر ریٹس کیسے کم کیے جائیں آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیے ایکشلی ادھر جو گورنمنٹ ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ اصل میں لوگوں کا فائدہ کیسے ہو جائے گا کیا کرنا ہے ابھی میں ادھر کی بات بولوں گا ابھی تیل میں ریٹ اتر رہا ہے اتر رہا ہے آنجی تیل میں ریٹ اتر رہا ہے اور لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں ابھی کم سے کم پندرہ کلو والے ٹین میں ابھی تین تین سو چار چار سو روپیا بھی کام ہو رہا ہے تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو گیا لوگ خوش ہو رہے ہیں پبلک خوش ہو رہی ہے تو ہم بھی خوش ہو رہے ہیں نہیں اترنا چاہیے کم ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ ماہ رمضان میں کم کیا گورنمنٹ نے ریٹس یا بڑھ گئے یا اتنے ہی ہیں جتنے ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان میں تو ریٹ تو اتر رہی ہے خالی تھوڑا بہت وہ دیٹس کا ریٹ چڑ گیا خجور کا تو باقی اتر رہا ہے ریٹ کیونکہ وہ تو ہمارے کشمیر میں کتنے سستی چیزیں ملتی ہیں چاہے آپ آٹا دال چاول کی بات کریں سبزیوں کی بات کریں پھر آپ چکن کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نیسیسٹیز ہیں روزہ داروں کے لیے خاص کر کے ان پر جو ہے گرمی کے موسم میں اس وقت اس سال جو ہے رمضان آیا ہے اور گرمی کے موسم میں ان پر ان پر ان پر ان پر ان پر اتنی مشاقت ہے ان کو اس طرح بہنگائی کے نیچے ان کو اس طرح سے دبا کے رکھنا یہ بہت ہی گلت کر رہی ہے جو ہمارے پار کی جو گورنمنٹ ہے ہمسائی ملکی گورنمنٹ ہے یہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ماہ رمضان میں اور جیسے آپ نے سنا کہ کشمیر کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے ان کو تھوڑی سی راحت مل جائے اور گورنمنٹ ان کے لئے کچھ کریں so thank you so much for tuning in جائے کشمیر جائے ہند